مسیح یسوؑ کے قادر اور جلالی دان میں تمام لوگوں کی سننے والوں کی بیٹے اور بیٹیوں کو اور بھائیوں اور بہنوں کو اور بزرگوں اور بچوں کو ادنا خادم کا آج کی شام سلام قبول ہو خداوند آپ سب کو صحت اور تندرستی عمر کی درازی پیری اور سلامتی اطاق کرے اور خداوند اپنا آسمان جو اس کا اچھا خزانہ ہے وہ سب کے لیے کھول دے اور ہر ایک زندگی پر اپنے وقت پر اپنے کرم کی اور اپنے رہم کی بارش برسائے اور اپنے ترس کو اس طور پر ظاہر کرے کہ ہر ایک زندگی جو ہے اس کو تمام آسواد کی برکتیں اور زمین کی برکتیں گہرے سمندر کی برکتیں اور چھاتنیوں اور رحموں کی برکتیں اطاق کرے خدا تو یسو مسیح کے قادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو ادنا خادم میرے عزیزو آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج کے اس دور میں بھی عورت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے اور کلام کی ایک آیت صرف پیش کرتے ہیں اور وہ کرتے ہوئے سوچتے نہیں کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے اور ایسا کیوں بولا گیا کیوں کہا گیا بس ایک بات کی رٹ لگا رکھی ہے نہیں جی عورت کلام سنا سکتی ہے کہ نہیں وہ پلپٹ پر کھڑی ہو سکتی ہے کہ نہیں تو آج اس موضوع پر بات کریں گے کہ وہ کلام سنا سکتی ہے یا نہیں سنا سکتی تو یہ موضوع رہے گا کہ عورت کا وہ حوالہ جو دیا جاتا ہے کہ میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت مردوں کے مجمع میں کلام کرے یا بولے اگر کسی نے بولنا ہے تو وہ اپنے اپنے شوروں سے سیکھے تو مجمع کے اندر وہ بات نہ کرے خدا مند اپنے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اپنی برکت بخشے آمین سم آمین میرے عزیزو بہت بار اس موضوع پر بات ہو چکی ہے اور گروپوں میں ایک میں نے نہیں صرف بہت سے لوگوں نے اس بات پر متفق ہو کر اس بات پر چار کیا ہے کہ عورت کو کوئی کسی طرح کی بھی موانت نہیں ہے تو تو بھی لوگ باز نہیں آتے اور یہ وہ لوگ ہیں جو چھوٹے ذہن کے لوگ اور جن کا ایمان کمزور ہے میں یہ کہوں گا کہ وہ کمزور ایمان والے ہیں تو کمزور ایمان والے ہمیشہ جو ہے نا تقراری ہوتے ہیں بیس کرنا وہ اپنی شان سمجھتے ہیں کہ کسی فضول بات پر اٹکے رہنا ہو تو آج ہم اس پر غور کریں گے تو کوشش کریں گے کہ ہم اس بات کو سمجھ پائیں میرے عزیزو سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اسی بات پر جب اٹکے ہوئے ہیں تو ہم کیا کہیں ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں یہ تو فضل کا دور ہے جس میں یہ بات ہو رہی ہے لیکن ہم شریعت کے دور پر بات کریں تو شریعت کا دور تو بہت سکت تھا اس دور میں تو عورت بالکل ہی اتنی نکھد یعنی کہ ڈی گریٹ سمجھی جاتی تھی تو اس کے بارے میں اگر اولڈ ٹیسٹامنٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو یہ ہے کہ وہ نپاک سمجھی جاتی تھی اور اس کو بالکل اجازت نہیں ہوتی تھی وہ شوہر کے حکم کے خلاف اور شریعت کے خلاف کبھی بھی وہ بات نہیں کر سکتی تھی اور اس کی اس کی ایک پستی تھی جس پستی کو کوئی مطلب بیان نہیں کر سکتا تھا اور اس کو نہ بیان کسی نے کیا بس شریعت کے اصول کو سامنے رکھ کے تو یہ قانون ان کے بنائے گئے تھے کہ عورت جب حیض کے دوران ہے تو ایک ہفتے کے لیے وہ نپاک تھی گھر سے الگ کر دی جاتی تھی اور کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا تکتی میں اس کو شرعت بیان کروں گا تفسیر سے بیان کروں تو بہت لمبا سلسلہ ہے پھر وہ زچگی کے دوران بھی ایسا ہی سمجھی جاتی تھی زچگی کے دوران بھی ایسا سمجھی جاتی تھی اور اس کو ڈی گریڈ کیا جاتا تھا بیٹا پیدا ہوا ہے تو چالیس دن کے لیے وہ نپاک تھی اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ساٹھ دن کے لیے اسی دن کے لیے بھی وہ نپاک تھی اس دوران وہ نہ تو نماز پڑھ سکتی تھی نہ کسی چیز کو ہاتھ لگا سکتی تھی کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اور ایسی حالت میں اس کے گھر کی لونڈیاں جو ہوتی تھی وہ گھر کا کام کا اشتنبالتی تھی اور لونڈیاں بھی اس حالت میں آتی تھی ہیس کی حالت میں تو جب ان کو اس پرابلم یہ ہوتی تھی تو وہ بھی الگ کر دی جاتی تھی جب تک کہ وہ اس کے دن پورے نہ ہو جائیں اور وہ نہا دو کر کپڑے چینج نہ کر لے تب تک وہ نپاک جنی جاتی تھی یہ ہم سب جانتے ہیں اور بہت دفعہ شاید ہم نے شریعت کے مطابق سب لوگوں نے بڑے بڑے عالموں سے پاسٹروں سے سکولروں سے پوچھا اور سب نے یہی بتایا کہ یہ شریعت میں ایسا تھا لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عورت کے لیے ایک بڑی جو تھی ڈیگریشن تھی کہ اس کو اس طرح سمجھ جاتا تھا اور اس کے سمجھے جانے کا اصل کارن جو تھا وہ تھا معروسی گناہ کہ وہ بطنی طور پر وہ گناہ کی زد میں تھی اگر پجائش کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہی پر اس کو یہ کہہ دیئے دیکھ گیا تھا کہ تیری رغبت جو ہے وہ مرد کی طرف ہوگی اور وہ تیرا حاکم ہوگا اور تو اس کی محکم ہوگی ان باتوں کا ہم بڑا اولٹر مطلب جو ہے نا وہ لیتے ہیں اصل مطلب جو ہے اس پر ہم گوھر نہیں کرتے کہ اصل مطلب پر ہم گوھر کریں اصل مطلب تو یہ جا کے اتنا تو اس کو پھر بھی ڈی گریٹ نہیں سمجھا جاتا تھا اگر وہ اتنی ہی ڈی گریٹ تھی تو پھر بچے پیدا کیوں کرتی تھی بات تو یہ پھر اس کو بچے بھی پیدا نہیں کرنے چاہیئے کیونکہ بچے تو پیدا ہوتے رہے اور وہ بچے بھی بطنی طور پر گناہگار ہی ہوتے تھے یہ بھی کلام مقدس بتاتا ہے مقدس داؤد کیوں فرماتے ہیں اول ٹیسٹرمنٹ بھی یہ بات کہ خدا دیکھ میں تو اپنی ماں کے پیٹ ہی سے گناہ کی خالت میں پیدا ہوں اگر ہم ضبوروں میں پڑتے ہیں تو میرے خیال میں پچاس ضبور ہے یا کامل ضبور ہے جس میں ہم وہ گاتے بھی ہیں فدل نال اے رب تو اس میں بھی بیان کیا جاتا ہے مقدس مقدس داؤد فرماتے ہیں جب میں زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرے کالب کو تو ہی نے دیکھا اور میرے بے ترتیب مادے کو تو ہی جانتا ہے یعنی میں ایسے گناہ کی حالت میں پیدا ہوا ہوں اور پھر ہم ضبوروں میں ہی یہ بات بھی آتی ہے کہ انسان فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بکا کی حالت میں جی اٹھتا ہے بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے اور زندگی کی حالت میں جی اٹھتا ہے ہم نہ اس بے حرمتی کو سمجھتے ہیں اور نہ جو ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ مردہ حالت میں ہوتا ہے بویا جاتا ہے ان باتوں پر کبھی کسی نے گوھر نہیں کیا اگر اس وقت کو تفصیل سے بیان کروں گا تو کم از کم ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے حکمت دانش بچی ہے اور آج کے دور میں تو علم بھی ہے تو اس کے حلاح سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کلام جو ہے ہمیں کیا سکھاتا ہے میں بہت شایٹ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ زیادہ لمبانہ ہو جائے پھر سب لوگ سنتے بھی نہیں ہیں تو سب سے بڑی جو ڈیگریشن عورت کی ہوئی وہ بھی کوئی نہیں جانتا مگر کلام اس کو بیان کرتا ہے جب یقوب کے بیٹے روبن نے اپنی ماں بلہ کے ساتھ زناکاری کی تو تب یقوب نے اس پر لانت کی اس بات کو کبھی نہ کسی خادم نے بتایا ہے جلدی اور نہ کسی نے کبھی پوچھا ہے اور نہ جو خود سے کلام پڑتے ہیں انہوں نے بھی پڑھا سو بار ہوگا لیکن اس بات پر گوھر نہیں دی یہ تھی سب سے بڑی پستی جو عورت کی تھی لیکن تو بھی ہم اور شریعت کے دور میں چند چیزیں دیکھتے ہیں جو گوریبل ہیں ان پر گور کریں گی کہ اس کے باوجود بھی خدا نے عورت کو جہاں چاہا عزت بکشی تو جب خدا نے جس کو عزت دی تو پھر آج کا انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے خدا سے بڑھ کر سمجھتا ہے اور اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو پھر وہ شخص خدا کا پیروکار میں نہیں سمجھتا کہ اگلی وائز کروں گا خدا برکت دے اسی شریعت کے دور میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں میں سے نبیہ بھی ہوئی ہیں جبورہ ان میں سر فرست ہے اسرائیلی عورت تھی اسرائیل کی وہ جو تھی وہ قاضی بھی بنی اور نبی کی خدمت بھی اس نے کی وہ نبوت بھی کرتی رہی اور وہ جج بھی تھی لوگوں کے فیصلے بھی کرتی تھی اور وہ کلام خدا بتاتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں اسرائیل کی ماں ٹھہری وہ اسرائیل کے لیے ایک ماں کا دردہ رکھتی تھی اب اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس عورت کو دیکھتے ہیں جو چوراسی برس سے حیکل کے ساتھ جڑی ہوئی تھی جس کے بارے میں وائبل مقدس بتاتی ہے کہ اس نے سات سال اپنے شہر کے ساتھ گزارے تھے تو جب شہر اس کا مر گیا تو اس کے بعد اس نے کوئی دوسرا شہر نہیں کیا تو وہ حیکل میں جا بیٹھی اور دعا اور روزے میں رہتی تھی اور چراسی برس سے وہ وہی تھی کیا حیکل میں اس وقت اس کو رہنا مناسب تھا کیا اس کے حیض نہیں ہوتے تھے کیا وہ ان حالات میں ناپاک نہیں ہوتی تھی تو بھی وہ حیکل سے باہر نہیں نکلی کلام بتاتا یہ میں نہیں کہتا کیا خدا کو نہیں پتا تھا لیکن تو بھی وہ حیکل میں رہی اور خدا نے اس کو رہنے دیا اور وہی عورت جب خدا من یسر مسیح کو حیکل میں لے جایا گیا کہ اس کا نام بھی رکھا جائے اور اس کا خط نہ بھی کیا جائے تو تب اسی عورت نے نبوتی کلام کیا وہ کلام کیا تھا کہ یہ بچہ بہت سے لوگوں کے گرنے کا اور بہت سے لوگوں کے کھڑے ہونے کا سبب بنے گا یعنی کئی اس کی وجہ سے گریں گے اور کئی اس کی وجہ سے بحال ہوں گے یہ نبوتی کلام اس عورت نے کیا تھا جو چوراسی ورس تقریباً چوراسی ورس تھوڑے نہیں چوراسی ورس سات سال ورس کر لیں جو اس نے اپنے شوہر کے ساتھ گزار رہے تھے تو اس وقت اس کی عمر کتنی بنتی ہے چوراسی اور سات کتنے بنتے ہیں نووے اور اکانوے نائنٹی ون یر اس کی عمر تھی ایک پوری سنچری بن جاتی سو سال عمر اس کی گنی جا سکتی ہے لیکن وہ اسی حیکل میں ہی تھی اور یہ نبو تو کر رہی ہے خدا نے اسے کیوں وہاں رہنے دیا شریعتی دور تھا اور اس شریعتی دور کے حساب سے شریعتی شکوں کے حساب سے تو اس کو وہاں نہیں رہنا چاہیے تھا وہ وہاں رہی بھی لیکن کلام بتاتا ہے کہ وہ دعا اور روزے میں رہتی تھی یہ تھی جو چیز خدا کو پسند تھی اس لئے اس نے اس کی ناپاکی کو نہیں دیکھا اور بھی بہت سی عورتیں ہیں اگر میں چیدہ چیدہ گنوں تو پھر سب کی آنکھیں کھل جائیں گی لیکن جو بات کرتے ہیں لوگ اصل میں وہ کلام کو پڑھتے ہیں مگر کلام کو دل سے نہیں پڑھتے اور دیان سے نہیں پڑھتے تو جہاں پر اس طرح کی بات آتی اس پر بہت دیان دیتے ہیں یہ سبھی مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی کرتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھ ہیں اور وہ بات نہیں کرتے لیکن زیادہ تر تو اسی بات پر اٹھکے رہتے ہیں جو لوگ اسی بات پر اٹھکے رہتے ہیں وہ کیا سمجھ تھے اپنے آپ کو کہ عورت کیا ہے وہ کیا عورت کو وہ غلام سمجھ تھے یا عورت کو صرف میں اگر کہوں تو شاید کسی کو برا بھی لگے لیکن کیونکہ یہ خدا کا نیم ہے اور یہ ایک شریعت بات ہے اور خدا نے یہ شرع ٹھہرائی ہے لیکن یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عورت مرد کی خواہش پوری کرنے کے لئے ہیں یا نوکروں کی طرح کام کرنے کے لئے ہیں آدمی کی خواہش بھی پوری کرے جسمانی اور پھر گھر کا کام کاج کرے اور سب کچھ جناب نوکروں کی طرح کرتی پھر اور غلاموں کی طرح جی جی کرتی رہے بس یہ لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں پھر یہ کہیں کہ یہ ٹھیک ہے لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا کیونکہ خدا نے کسی کو دونوں میں سے کم نہیں بنایا کیوں کہ وہ دونوں ایک ہی جسم کا حصہ ہیں ایک ہی جسم کا حصہ ہے اس لئے ان کو دون ہی کہا جاتا وہ ایک ہی ہیں مرد کے بغیر عورت ادھوری ہے اور عورت کے بغیر مرد بھی ادھورا ہے پورا نہیں ہے تو یہ کچھ پورا اور طرح کرتے ہیں آگے چل کے اس کے بیان کروں گا کہ صحیح عورت کون ہے تب پتہ چلے گا کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں ایسا ان سب چیزوں کو میں نے اس لئے بیان کیا ہے کہ لوگ سمجھیں جب 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 مجمع نہیں جب لڑائی ہو رہی ہتی تو کتنے لوگوں کا مجمع کتنا لوگوں کا جم کھڑا ہوتا ہے کیا وہ مجمع نہیں ایک صرف عبادت کو ہی مجمع سمجھتے آپ اگر اس کو سمجھتے ہیں تو غلط سمجھتے ہیں اب مجمع کی بات کیا ہے مجمع کی بات یہ ہے کہ جب کرنثوس کی کلیسیا میں اور اس نے مسیحت کی تعلیم کو پھیلایا تو اس نے اس کی مجلس پہلے مردوں کے ساتھ گئی اس نے مردوں کے ایمان کو مضبوط کیا اور ان کو سمجھایا کہ جن دیوی دیوتاؤں کی تم پوجہ کرتے ہو یہ خدا نہیں ہیں خدا جو ہے وہ یہ ہے تو جب ان کے ذہن کھلے تو انہوں نے پولوس کی تعلیم کو قبول کیا اور مسیح یسو پر ایمان لائے اب وہ تو ایمان لے آئے تھے لیکن وہاں عورتوں کے ساتھ وہ بات سمجھے جب کرتے تھے تو عورتیں بیچ میں جواب بازی کرتی تھی اور وہ ان سے اس طرح جھگڑتی تھی کہ یہ کون سا نیا خدا آپ نے پکڑ لیا دیوی دیویاں اور دیوتا جو ہیں وہ تو ہمیں سب کچھ دیتے ہیں ہماری وہ ماتا فلاں ماتا فلاں ملکا فلاں یہ ان کے ہم منتے مانتے ہیں تو ہمیں سب کچھ ملتا ہے تو وہ کیا کم ہے اس طرح کی وہ جباب بازی کرتی اور ان کے ساتھ جھگڑا کرتی تھی اس جھگڑے کی بنا پر ان کو منع کیا گیا کہ کلام تجھ میں سے نہیں نکلا تم میں سے کلام نہیں نکلا اس لئے اگر ابھی تک سمجھ نہیں آئی تو پہلے اپنے اپنے شوروں سے بیٹھ کر سیکھ لو جب سیکھ لوگی تو پھر بات کرنا اسی طرح کہ ایک اور ملتا جلتا حوالہ بتاتا ہوں یرمی نبی نے اپنی کتاب میں کسی جگہ فرمایا خدا نے اس سے کہا کہ ان لوگوں کو منع کر ان کو بول کہ یہ آسوان کی ملکہ کے تپاؤن تپاتے ہیں تو میں ان سے نفرت کرتا ہوں تو یہ ان کو چھوڑ دیں میں ناراض ہوں ان سے تو جب مقدس یرمی نے ان کو بتایا تو وہاں پر بھی ان مردوں نے کم اور عورتوں نے زیادہ کہ ہم تو اسمان کی ملکہ کے تپائیں گے وہ تو ہمیں سب کچھ دیتی ہے ملکہ تیرا خدا ہمیں کیا دیتا تو کیا وہ عورتیں اس وقت بھی مجمع میں نہیں بولی تو ایسی ہی وجہ تھی جس سے اس نے منع کیا کہ پہلے سیکھ لو پورے طور پر ایمان جب آپ کا مضبوط ہو جائے گا تب بات کرو گی تو پھر بات بھی سنی جائے گی یہ تھی بات اصل تو یہاں سب یہ بجدی نہیں جی وہ عورت کو مجمع میں اب ہم آتے ہیں اس طرف مجمع کی طرف تو میں نے یہ سوال اٹھایا کہ بتائے نہ کوئی کھل کر کہ جی نہیں عورت صرف اس کام کے لے کی باقی وہ کوئی کام نہیں کر سکتی تو پھر میں اس کی مسائلیں لیتا ہوں اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اسی حوالے کی طرف آتے ہیں پھر سے اس پر گوھر کریں گے اب ہم اس طور بات کر رہے ہیں کہ کوئی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا بتائے کہ کیا عورتیں گھروں سے باہر کام نہیں کرتی کیا وہ صرف گھر کے ہی کام کرتی ہیں جہاں وہ جا کر کام کرتی ہیں کیا وہ مردوں میں باتیں نہیں کرتی وہاں غیر مردوں سے ان کے واسطے پڑتے ہیں اور اپنے اپنے سٹیٹس کے مطابق وہ کام کرتی ہیں اگر کوئی یان پڑھ ہے تو وہ لوگوں کے گھروں میں کپڑے دھوتی ہے برطن مالسی ہے اور پھر وہ گھر کے فرش بھی ان کے صاف کرتی ہے وہ سب کام کرتی تو وہ کیا ان کے ساتھ کس طرح بات کرتی ہے کیا وہ ان کو اچھے جواب نہیں جانا جانتی کیا ان کے ساتھ وہ خدا کے کلام کی بات شیئر نہیں کرتی ان کو ان کا ایمان کو پوچھے تو کیا وہ نہیں بتاتی تو جب وہ اپنے ایمان کے بارے میں بتاتی تو کیا وہ خدا کا کلام نہیں سناتی لیکن اس میں سب سے بری چیز میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو باہر ڈیوٹی کرنے کے لیے ہم بھیج دیتے ہیں جب کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے پھر مردوں کو تو پھر ان کو گھروں میں سیف رکھنا چاہیے لیکن وہ پھر بھی نہیں سیف کوئی اسی طرح گھروں میں کام کرتی ہیں کوئی تھوڑا بہت پڑی لکھی جاب کرتی ہیں جو زیادہ طور پڑی لکھی ہیں وہ اگزیکٹیو باڈیوں میں بھی کام کرتی ہیں تو مہا بھی مردوں کے ساتھ باستہ پڑتا ہے ان کے ساتھ اچھے بری بات ہار ایک ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ سب بات کرتے ہیں اور وہاں بھی وہ اپنے کلام کو جو کلام کو جانتی ہیں وہ اپنے کلام کو اپنے عقیدے کو اپنے ہر چیز کو بیان کرتی ہیں اور لوگ جو اچھے لوگ ہیں وہ سنتے اور بات میں کرنے لگا ہوں یہ بڑی سخت بات ہے اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے یہ سب کچھ ہم برداشت کرتے ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ کام کر کہ ہی ہے کیسی نہیں ہوئی لیکن ہم خموش ہیں کیوں کیونکہ وہاں سے وہ پیسے لے کر آ رہی ہے وہ برداشت کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن یہ ہم برداشت نہیں کرتے واو کیوں برداشت نہیں کرتے بھئی وجہ کیا ہے اس کا کوئی شخص مجھے بتائے کہ یہ ہم برداشت کیوں نہیں کرتے اب یہ اور بڑی باتیں ہیں جو کروں گا میرے عزیزو ان باتوں پر غور کرنا پڑے گا اور ایک اور بات میں بتا دوں وہ لوگ جو اپنے گھروں کی عزتوں کو باہر نہیں نکل نکل دیتے اور وہ ان کو گھروں میں ہر چیز پروائیڈ کرتے ہیں ان لوگوں میں سے کسی ایسے گھر کا آج تو خیر نہیں آج تو سب دوبر دوس ہوا ہوا ہے لیکن میں جس دور میں پلا بڑا اس دور کی بات کرتا ہوں ایسے گھروں میں جن کی عورتیں باہر کام کرتی اور باہر سے تنخائیں کما کر لاتی تھی کوئی ان کے گھر کا رشتہ کسی کے گھر جاتا تھا تو وہ کہتے تھے جی نہیں یہ نہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے رشتہ جوڑ سکتے وہ تو عورتوں کی کمائی کھانے والے لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑ سکتے یہ بات بھی لوگ برداشت کر لیتے جب کہ یہ بات میری دانست میں نا قابل برداشت ہے کیونکہ جس تانے کے لحاظ پر وہ لوگ بات کرتے ہیں وہ برداشت سے باہر ہے لیکن تو بھی لوگ برداشت کرتے ہیں اب اس کے بعد اور ہم بیبلی طور طریقے سے آتے ہیں کیونکہ یہ شروع سے ہی سب کچھ ہوتا جا رہا ہے عورت نے شروع سے ہی باہر کام کیا ہے اپنے بزنس بھی عورتوں نے کیا ہے نوکلیاں بھی کی ہیں سب کچھ کیا ہے لیکن ایک نئے عہد نامے کی ایک نبیہ بتاتا ہوں طبیتہ وہ بھی ایک نبیہ تھی پالوس اور اس کے ساتھیوں کے پیچھے جو شور مچاتی تھی کہ یہ لوگ خدا کی باتیں کرتے ہیں وہ کیا نبوت نہیں کر رہی تھی وہ نبوت ہی کر رہی تھی لیکن وہ کسی کے لیے کر دی تو خدا کو پسند نہیں تھا اس لیے خدا کے روح نے پالوس کو بتایا کہ اس کو مرا کر تو اس نے جب اس کو ڈانٹا تو وہ روح جو نبوت اس سے کراتی تھی اس میں سے نکل نکل گئی لیکن بات تو یہ ہے کہ اس کو سمجھنے پڑے گئے وہ نبوت تھی کلام تو کرتی تھی وہ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ یہ لوگ خدا کے باتیں کرتے ہیں یہ خدا کو بتاتے ہیں ان چیزوں پر ہم کیوں غور نہیں کرتے اب اس سے زیادہ میں اور نہیں بڑھاؤں گا اب بائیول کی ایک کہانی پیش کرتا ہوں وہ کہانی کیا ہے وہ کہانی یہ ہے میرے عزیز ہو آپ امثال اکتیس باب کی نیکو کار بیوی کس کو ملتی ہے آپ اس کے کاموں پر غور کریں اس کے بارے میں شروع سے سٹارٹ میں جو لکھا گیا ہے وہ یہ لکھا گیا ہے کہ نیکو کار عورت جو ہے اس نے اپنے شوہر کے اطماد کو جیتا ہوا ہے اس کے شوہر کو اطماد ہے اور وہ اس پر پورا یقین رکھتا ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرتی ہے اور اس کے بھلے کے لیے کام کرتی ہے اس کے گھر کے لیے کام کرتی ہے اور لکھا ہے کہ وہ صداگروں کے جہازوں کی ماند ہے تو وہ صداگروں کے جہازوں کی ماند اس کو کہا گیا ہے کہ صداگروں کے جہازوں کی ماند ہے اور پھر اس کے کام بتائے گئے کہ وہ کیسے کام کرتی ہے اور وہ نہ سردی سے ڈرتی ہے نہ گرمی سے ڈرتی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے دور سے خورش لے آتی ہے وہ اپنے گھر کے لیے بالا پوش اور نگارین بناتی ہے اور وہ پٹکے تیار کرواتی ہے اور کئی عورتوں کو وہ کام دیتی ہے اور وہ پٹکے بیچتی ہے اور ان کا منافع کماتی ہے کس کے لیے کماتی ہے وہ گھر کے لیے کماتی ہے اور پھر جن عورتوں کو جو اس کے پاس ملازمت کے طور پر کام کرتی ہیں ان کو سکھاتی اور ان کو سمجھاتی ہے اور اس کے لیے لکھا گیا کہ اس کے ہونٹوں پر شفقت کی تعلیم ہے وہ حیادر لباس سے ملبس ہے اور اس کے ہونٹوں سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ شفقت کی باتیں نکلتی ہیں وہ شفقت کی باتوں کو کیا آپ سمجھتے ہیں کیا اس کے موں سے کلام نہیں نکلتا شفقت کو آپ کیا سمجھتے ہیں میں جانتا ہوں کہ شفقت مہربانی ہے ہاں مہربانی ہے تو اس کا مطلب تو ہے مہربانی کہ اس کے موں سے مہربانی کی تعلیم نکلتی ہے تو کیا خدا کا کلام یہ نہیں کہتے کہ خدا سب سے بڑا مہربان ہے تو اگر وہ مہربانی کر رہی ہے تو وہ تعلیم ان کو دے رہی ہے اور اچھی باتوں کی تعلیم ان کو دے رہی ہے تو ان میں خالی عورت ہی تو نہیں ہیں وہاں مرد بھی اس کے ساتھ کام کرتے ہیں ان مردوں کو بھی وہ سکھاتی ہے ان کو بزنس کرنا بھی سکھاتی ہے سب کچھ سکھاتی ہے تو ان کو بھی شفقت کی تعلیم دیتی ہے تو کیا وہ کلام پیش نہیں کر رہی ہے تو پھر کیوں ایسا لوگ سوچتے ہیں اب جو لوگ ایسا سوچتے ہیں ابھی بھی وہ اگر یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی تو پھر وہ میں یہی کہوں گا کہ پھر خدا نے ان کی سمجھ کو یہی تک رکھا ہے اس سے آگے ان کی سمجھ بڑھ نہیں سکتی خدا نے ان کی اکلوں پر پھر خود سے پردہ ڈالا ہوا ہے اور کیونکہ خدا جانتا ہے کہ یہ اس سے آگے کچھ برداشت نہیں کر سکتے اس لئے کسی دانشور نے کسی خدا کے بندے نے یہ بات فرمائی کہ جتنی کسی کی برد ہے اتنی دے وہ سنا اس کا برا نہ مانیے وہ بھلی کہاں سے لا جتنی کسی کی سمجھ ہوتی جتنی اس کی لیاقت ہے نا خدا پھر اس لیاقت کے مطابق ایسے لوگوں کو دیتا ہے اور خدا جانتا ہے کیونکہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے اس لئے اس کو پتہ ہے کہ کس کے دل پر کس طرح کی نفرت ہے اور جن کے اندر نفرت بھری ہوتی ہے خدا ان کو وہیں تک رکھتا ہے اس سے لوگ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کیا معاملات ہیں ہمارے میں یہ پیغام رکارڈ کر رہا ہوں مجھے کہا گیا کہ جی پندرہ بیس منٹ کا ہی پیغام کریں لیکن مجھ سے پندرہ بیس منٹ کا نہیں ہوتا یہ میں بھی کہتا ہوں کیونکہ جب میری زبان خدا کھولتا ہے تو پھر وہ کھلتی چلی جاتی ہے اور کتنی عورتوں کا بتاؤں کہ وہ عورتیں کیا کیا کچھ وائبل میں کرتی رہی ہیں تو کیوں اس طرح کی ہڈ دھرمی پہ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ جی عورت کلام نہیں سنا سکتی جس عورت کی اب بات کر رہے کہ وہ کلام نہیں سنا سکتی جو شخص یہ بات کرتا ہے اس ہی کی ماں نے اس کو پہلے باپ کہنا سکھایا اور باپ کس کو کہنا سکھایا آج بھی پڑی لکھی مائے اور سمیدار مائے جب وہ ان پڑی ہیں تو اپنے بچے کو بچپن سے جب چھوٹا سہی ابھی چھے ماں کہی ہوتا نا تو آج 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 باپ کیا کرو اس باپ کرنے کے مطلب کیا وہ بتا رہی ہے وہ اس کو کلام بتا رہی کہ خدا باپ کا نام لینا سیکھ بٹا تو وہ کلام نہیں سنا رہی وہ کلام آپ نے بچپن میں سیکھ لیا ماں کے موں سے مگر جب وہ پلپٹ پر کھڑی ہو کر سنا رہی تو وہ اسی ماں کا کلام برداشت نہیں کر رہے سب سے زیادہ تو مقدس ماں مریم کو سمیتی ہے نا شاہری دنیا تو پھر اسی ماں مقدسہ مریم کا ہی گیت سن لیں جو لوکہ کے پہلے چپٹر میں ہے جو وہ گیت میں کیا کر رہی ہے وہ کلام بیان کر رہی ہے میری جان خدا من کی بڑھائی کرتی ہے میری کادر نے میرے لئے بڑے بڑے کام کی دیکھ ہم سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے اگلا پورا گیت وہ سارا پڑھو تو آنکھیں کھل جائیں گی آنکھوں کے سب چھلکے اتر جائیں گے اور دماغ کے پردے کھل جائیں گے اگر اس کو کو آج کا انسان کیوں نہیں سوچتا کہ وہ کلام سنا سکتی ہے اگر باہر کو نوکری کر سکتی عورت تو جس کو خدا نے یہ توفیق بخشی کہ وہ باہر نوکری نہ کرے تو اس نے اپنے کلام کی بخشش اس کو عطا کی ہے تو اس خدا نے جو دیا ہے وہ روکا جا رہا ہے مگر جو پیسے لانے والا ہے وہ روکا نہیں جاتا واہ کمال ہے نو میں پھر سے یہ کہوں گا کہ اس اکتیس باب چیپٹر کو جو امسال کی کتاب کا آخری چیپٹر ہے اس کو کو بار بار پڑے بار 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 پڑے نہیں اکل کے پردے کھلتا تو کھل جائیں گے مگر باقی سب کاموں کے لئے برداشت کرتے ہیں لیکن اس کے لئے برداشت نہیں کیوں برداشت نہیں جو یہ کہتا اگر اسی کی بیٹی کو خدا چن لے اور اسی کی بیٹی کو کلام سنانے کے لئے مقرر کرے تو وہ بیٹی کلام سنائے گی وہ باپ چاہاں مرضی ٹل لگا لے نہیں روک سکتا اس کو کوئی بھائی نہیں روک سکتا اس کو کوئی دنیا کی طاقت اس کو نہیں روک سکتی تو پھر کیوں زبر دستی روکنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو خدا نے چن لیا اسے کون ہے جو نگلیکٹ کرے گا اس کو نگلیکٹ کرنے والا سوچ لے کہ اس کی اوقات کیا ہے یہ ہی عورت کسی کی ماں ہے کسی کی بہن ہے کسی کی بیٹی ہے کسی کی بیوی ہے کسی کی ماں ہے یہ سارے رشتے قبول کرتا ہے آدمی مگر یہ کیوں نہیں قبول کرتا کہ وہ کلام سنائے تو ہمیں سن لینا چاہیے اگر خدا نے اس کے ذہن کو کھولا ہے خدا نے اس کو کلام بخشا ہے تو خدا اس کے وسیلہ سے میرے ساتھ بات کر رہا ہے تو مجھے سن لینا چاہیے ایسی سوچ نہیں ہے لوگوں کی اس سے والا وقت آنے والا وقت یہ بتا رہا کہ آپ کے مردوں کا تداد رہ نہیں جائے گی تو پھر اس وقت بھی عورتیں ہی یہ سب کچھ کریں گی تب کیا کروگے برداشت کروگے تو ابھی سے کیوں نہیں برداشت کرتے ابھی سے برداشت کرنا سیکھو اور ان باتوں کو چھوڑ دو اس حد دھرمی کو چھوڑ دو میرے پیارے بھائیو خدا کا کنام آپ کو بار بار کہ رہا ہے میں کون ہوں کہنے والا میری کوئی یقات نہیں آخر میں میں یہ کہوں گا میں شاید آپ سننے والوں کے پاؤں کی دھول ہوں میری اتنی یقات ہے نہ میرا یہ جسم اپنا ہے یہ میرے مالک بنانے والے کا ہے نہ جو اندر سانس چل رہی ہے جس کے وسیلہ سے میں بول رہا ہوں نہ یہ سانس میرا اپنا ہے یہ میرے کرییٹر خدا کا ہے اس لیے میری کوئی اقات نہیں کہ میں کسی پر حکم کروں لیکن خدا کا کلام جو آپ کو بیش کیا ہے اس پر غور کر لیں اور اس کو سمجھ لیں جو سمجھ لے گا خدا اس کو برکت دے گا اور خدا اس کی ذہن کے پردے اور زیادہ کھولے گا اور اس کے من کی آنکھیں بھی کھولے گا جو نہیں قبول کرے گا اس کا کچھ کھلنے والا نہیں ہے ابھی چند دن میں نے اس ہی بات پر بات کی ہے کہ خدا جتنی کسی کی سمجھ ہوتی ہی اتنہ ہی اس کو دیتا اس سے آگے وہ اس کو نہیں دیتا تو پھر اگر کوئی آج تک اس بات پر آڑا تو اس کی دماغ کو بھی کھول گا اس کے من کی آنکھیں بھی کھول گا اور تن کی آنکھیں بھی کھولی رکھے گا یا اس کے ساتھ سب کچھ ہی ایسا ہو جائے گا خدا ورد آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بکش اور آپ لوگ صدا خوش رہیں اور آپ اس زندگیوں میں بڑھتا رہے اور برکت پائیں اور کسرت کی برکت پائیں آمین سم آمین